بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ڈزائن انفارمیشپ ایٹ فارمز دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے آٹو کریٹ لیئرز ان آٹو کیٹ کے اندر یہ لیئرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیئرز ہیں ساری یہ آپ کیسے بہت ایسی طریقے سے ایکسل کے اوپر کمانڈ لکھ کے اور اس کو آٹومیٹکلی کر سکتے ہیں اگر آپ بجائے کہ اس میں آپ الاد الادہ لیئرز بناتے ہیں تو آپ ایکسل کے اندر ایک فارمیٹ بنا کر رکھ لیں اور اس کو آپ جو بھی پرجیکٹ شروع کرتے ہیں ادھر سے جسٹ آپ کاپی کریں اور ادھر سے کاپی کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ فارمیٹ سارا بنایا ہے لئے ادھر آپ یہ پوری ادھر بیٹیل میں آ جائیں اس لئے نمبر ہے لیئر نیم ہے لیئر کررہے لائن ٹیک پہ اور یہ آگے اس کا فارمیٹ بنا ہوا ہے یہ فارمیٹ میں آپ کو پتاؤں گا اس ویڈیو کہ اندر ادھر سے میں اس کو بنایا ہے بنانے کے بعد کپی کر کے آپ آٹو کائٹ کے اندر میں ادھر سے آپ کرتا ہوں اور ادھر میں پیسٹ کرتا ہوں تو پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں اسیں ساری لیئرز آتومیٹکلی کریٹ ہوگ گئے نیو لیئر کو نیو ٹائنگ کو پڑھاتے ہیں کوئی لیئر نہیں ہے ادھر سے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری لیئرز آٹومیٹک لیئر ہو جائیں گے تو یہ ہماری ویڈیو ہے اس لیئرز کو مطلق اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان لیئرز کو بنانے کے بعد آٹو کائٹ کے اندر کوئی ڈیٹا اگر اپنا پیسٹ کرتے ہیں تو اس لیئر کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے جس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انسل کا ڈیٹا بغیرہ ہے ادھر سے ہم نے یہ لیئرز اوپر اسے کر دیں ادھر پوائنٹس کی لیئر آ رہی ہے یا زیرو کی لیئر میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اسے میں جب میں نے جو ڈیٹا کاپی کیا ہے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں تو اور ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹک لی وہ لیئر ہماری ادھر اینرسل کے اوپر چلے گئی ہے اور اینرسل کے اندر یہ پلاٹ ہو گئی ہے تو یہ پورا فارمیٹ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے ایک تہاں بنا کے آپ داخلے جو سے بھی پوراک شروع کرتے ہیں جسٹ آپ اسے کپی کرنا ہے آٹومیٹک لیٹ ہو جائیں گے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کا لکھ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی رہا ہوں گا اس فارمیٹ کا آپ اس کو دیکھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کے بعد میری ہر ویڈیو کے نیچے سب ٹائٹرن لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ آہ سیٹنگ میں جا کے اسے سی سی پلس کر کے اپنی کوئی بھی لینگویج جو بھی آپ کی زبان ہے اپنے زبان کا اندر اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر میری اردو زبان اگر آپ کو سمینہ ہی آتی انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں آدمی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھا سے آپ اس کو سی سی پلس کر کے اور ادھا سے آپ اس کو اس کے ریڈنگ نیچے میں جو بول رہا ہوں وہ ساری کی ساری نیچے آپ کا سامنے سکرین کے اوپر آ جائے گی ادھا سے آپ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لیئر کی مطلب کے اگر آپ آٹوکیٹ کے اندر لیئر کیسے بنا سکتے ہیں ایکسل کی مطلب سے ایکسل کے اندر بھی اس کی کمانڈ آٹومیٹکلی ڈراؤ ہوتی ہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھا کوئی لیئر نہیں ہے آٹوکیٹ کے اندر بعض وقت آپ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو ادھا سے آپ جب لیئر کو پر کام کرتے ہیں تو لیئر آپ کو کرنی پڑتی ہے ادھا سے آتے ہیں نیو بناتے ہیں نیو لیئرز بنا دیتے ہیں اسی طرح ان کے نام آپ رہ دیتے ہیں اے میں سپوز نام دیتا ہوں کلر آپ اس کا جوز کر لیتے ہیں ریڈ ادھا سے آپ اسی طرح لائن ٹائپ جو ہے وہ ڈاٹے ڈیا جو بھی لائن ہے وہ آپ جوز کرتے ہیں اسی طرح ادھا آ جاتی ہے بھی اس کا بھی کلر اور لینز وغیرہ سارے آپ بنا سب بناتے ہیں مینوار بناتے ہیں تو یہ تو تھے یہ آٹوکیٹ کے اوپر کے آپ نے اس لیئرز کو بنانا ہے جی جس طرح آپ کام کرتے جاتے ہیں اس کی لیئرز کو آپ ادھا سے کرتے جاتے ہیں ابھی ایک فارمیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسل کے اندر اس کے مطالعے میں بات کروں گا کہ ایکسل کے اندر آپ اپنے لیئرز کو کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک ہی دفعہ اپنی لیئرز کو ادھا بنا دیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہو پر لیئر نیم ہے لیئر کلر ہے لیئر لائن ٹائپ ہے اس ٹائپ کا جو بھی آپ ادھا دینا چاہتے ہیں وہ آپ اپنا فارمیٹ بنا دے اور ادھا ایک کمانڈ بنا دیں گے جب آپ اپنی کمانڈ بنائیں گے تو دس سے آپ نے دس سے کپی کرنا ہے جس سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اور ادھا آپ نے آخر میں جا کے آٹوکائٹ کے در پیسٹ کر دینا تو ساری لیئرز آپ کی کریئٹ ہو جائے گی تو ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں بہت سمپل ویڈیو یوسفل ویڈیو ہوئے گی آپ کے لیے آپ ایک ہی دفعہ اس کو بنا کر رکھ لیں بار بار آپ کو لیئرز بنانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایکسل کے اندر بنا کر اپنی لیئرز جتنی بھی آتی ہیں سیریل لیئرز کے ساتھ سے جتنی بھی لیئرز ہیں ساری آپ بنا دیں اندر اس کا فارمیٹ بنا دیں اور آٹوکائٹ کے اندر پیسٹ کر دیں تو آپ کے پاس ایلادہ ایلادہ لیئر آٹوکائٹ کو بنانے کی ادھر ضرورت محسوس نہیں ہو گی بلکہ آپ بنائیں نہیں سکیں بنائیں گے نہیں ڈائریکٹ آپ کی لیئرز ادھر سے کریٹ ہو جائیں گی تو اس ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم اس کو کیسے بنائے سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے دیکھ رہے آپ ادھر یہ لیئر کلر ہے اور لائن ٹائپ ہے باقی یہ لیئر کے نیم جو ہیں وہ آپ اپنے پروجیکٹ کے ساپ سے اپنے ورکن کے ساپ سے رکھتے ہیں تو ادھر لیئر کے جو کلر ہے وہ آپ نے ادھر لگانا ہے اس کو نمبر کے اوپر لائن ٹائپ آپ نے لگانی ہے اس کے لین کے اوپر تو آپ نے نمبر کیسے لگانے ابھی آپ آتے جس طرح کی آٹو کیٹ کے اوپر کلر اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے کلرز آ رہے ہوتے ہیں آپ نے درسم بہر کلر کے اوپر آنا ہے تو ابھی آپ اس کے اوپر جدھر جدھر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے انڈیکس کلر ون آ گیا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ٹو آ گیا یلو کا گرین کا تھری آ گیا فور فائی سکس سیون ایٹ نائن یہ سارے کلر ہیں جس کلر کو آپ کلک کریں گے تو وہ کلر آپ کے ادھر آ جائے گی تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سب سے پہلے ایکسل کے اوپر آنا ہے ادھر اور ادھر آپ نے سب سے پہلے لیئر کلر ٹیکسٹ ہے سپوز ہے جس کا ہم وائیڈ کلر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے وائیڈ کلر اسے کون سا دیکھنا ہے چوز کرنا ہے یہ بارہ آپ دیکھ رہے ہیں وائیڈ کلر کلر نمبر سیون ہے تو آپ ادھر سے اسی طرح آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے سیون نمبر لکھ دینا ہے اسی طرح لائن کا کلر ہے لائن کا کلر اگر آپ ریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وائن کی پر آ رہا ہے تو آپ ادھر لائن کا کلر ادھر سے وائن کر دیں اسی طرح آپ ادھر جو جو سے بھی کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹو ہے تھری فور فائی سکس سیون مختلف کلر جو جو سے بھی ہیں آپ جو سے بھی کلر ادھر رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کلر کا نمبر آپ ادھر سے دیکھ کے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ جہتھر جو جو اس نمبر ادھر سے بھی چیوز کریں گے وہ بھی نمبر آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ نے اسی طرح اس کے اوپر آ جانا ہے اپنے اس ایکسل کی شیٹ کے اوپر ادھر میں آپ کو تو کر دیتا ہوں ادھر تری کر دیتا ہوں فور فائف سکس سیون ہم نے اوپر رکھ لیا تھا ادھر ہم کرتے ہیں ایٹ نائن اور ٹین اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمبر ہم نے لگا دی ہیں ادھر یہ لئر کا کلر آ جائے گا اس کو میں در سے سینٹر کر لیتا ہوں دونوں کو داکہ سینٹر میں آ جائے ہیں اسی طرح لائن ٹائپ لائن ٹائپ آپ کے طرح سے ملتی ہے لائن ٹائپ آپ کو یہ ملتی ہے دیکھ رہے ہیں نیچے آپ کو پاس لائن آ رہی ہوتی ہے لائن ٹائپ آپ اس کو در سے کلک کریں گے تو ادھر سے آجر کے اوپر آ جائیں گے تو ادھر یہ لوڈ کے اوپر آئے تو ادھر آپ کا پاس ساری یہ لائرز لائرز آ رہی ہوتی ہیں جو بھی لائر ہے وہ ساری ادھر سے آ رہی ہوتی سپوز ہم اس کو کنٹرول اے کر کے سب کو مدھر سیلیکٹ کر دیتا ہوں ری لوڈ کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ڈیش لائن ہے وہ آئی ای ڈی آئی ایس او ون زیرو زیرو ٹو ڈو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو جو سی بھی لیئر آ رہی ہے سب کے اس کے نمبر آ رہے گا بارڈر ہے آپ کا بارڈر ٹو ہے بارڈر ہے سینٹر ہے سینٹر ٹو ہے یہ ساری لائنز کی قسم ہے ساری اسی طرح آپ ادھر سے آ جاتے ہیں جو بھی کنٹینیوز ہے ماپس زیدھی لائن ہے کنٹینیوز ہے آپ کنٹینیوز کا نام لکھ دیں گے ڈیش ہے ڈیش لکھ دیں گے ڈاٹ ہے ڈاٹ لکھ دیں گے جو سے بھی لائن ہے آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر انسکیو پر آپ نے اسی طرح سے اس کا جو لائنز ٹائپ ہے وہ کنٹینیوز ہے آپ ادھر اس کا نام لکھ دیں اسی طرح نیچے آ رہی ہے آپ کا پاس لائن آپ ادھر لائن سیم ٹو سیم میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی ڈاٹ لکھنا چاہتے ہیں ڈاٹ لائن ہے آپ کی تو آپ ادھر ڈاٹ لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈیمیشن سٹائل ہے آپ اس کو کنٹینیوز آپ کر سکتے ہیں اوپر جو ہم نے لکھا ہے اس کو آپ کاپی کر کے ان کو ادھر لکھ سکتے ہیں جو ان سے بھی لائن ٹائپ آپ لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ جیس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈورز ہے ڈور کا جائے گا اس کا نام ادھر ہم اس کو سینٹر کا دے دیں گے کہ سینٹر پر جو ڈاٹ لائن ہوتی ہے وہ آ جائے اس کو ہم ادھر سے اسی طرح کا نام دے دیں گے جو بھی چیزیں ان کو ہم نے ادھر اسی طریقے سے اس کا ہم نے ادھر دے دینا ہے تو یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے اگر آپ ادھر جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ادھر ہم نے اپنی لیئر کو بنانا ہے اسی کمانڈ کو بنانا ہے وہ آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے اسے کرنا ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے ادھر آپ نے لگانا ہے اور ڈبل کاما لگا دینا ہے اور ساتھ اس کے لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے کمانڈ سی او ایم ایم ای این ڈی کمانڈ لکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے بعد ایک سپیس دے دینا ہے اور آپ نے ادھر ڈبل کاما اسی طرح لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر لیئر 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 کمانڈ دے دینا ہے اور اس سے آپ نے اسی طرح ڈبل کاما آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سپیس دی دینا ہے اور اس آپ نے پھر ڈبل کاما لگانا ہے اس سے آپ نے ایم لکھ دینا ہے ایم لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس سے ڈبل کاما لگانا ہے اور اس سے آپ نے پھر ڈبل کاما دو دفعہ لگانا ہے اوپر ٹاپ والا اور اس سے آپ نے لیئر کا نام دینا ہے لیئر کے نام ہم آپ پر ٹیکس آپ نے اس سے ٹیکس لکھ دینا ہے بڑا لکھنا چاہتے لیئر بڑا لکھتے ہیں چھوٹا لکھنا چاہتے ہیں چھوٹا لکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کرے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ٹیکس کا ساتھ بعد میں پھر اپنے ڈبل کاما لگا دیں اس کے بعد پھر اپنے ایک سپیس دینی ہے اور ادھر سے آپ نے ڈبل کاما لگانے کے بعد سی لکھ دینا ہے سی لکھنے کے بعد ڈبل کاما لگانا ہے اور ادھر سے پھر آپ نے سپیس دینی ہے اور پھر آپ نے ڈبل کاما لگانے کے بعد لیئر کا کلر دینا ہے یہ آپ لیئر کا کلر دیکھ رہے ہیں سیون تو آپ نے در سے لیئر کا کلر سیون دے دینا ہے تو اسی طریقے سے ڈبل کاما لگا دیں اس کے بعد آپ نے ڈبل کاما لگانے کے بعد آپ نے ایک سپیس دینی ہے اور پھر اپنے ڈبل کاما لگانا ہے پھر آپ نے سپیس دینی ہے پھر آپ نے ڈبل کاما اس کے بعد بریکٹ کو کلوس کرنا ہے اور پھر ڈبل کامو لگا دینا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پورا اس کا فارمیٹ بن گیا ہے کمانڈ ہے ہمارے پاس لیئر کی ایم اسٹیل ہے اس کا لیئر کا ٹیکسٹ جو ہے یہ نام ہے لیئر کا اور سی جو ہے یہ ہمارے پاس کنٹنیوز ہے لائن ٹائپ ہے سیون نمبر جو ہے ہمارے پاس کلر ہے اور اس کے بعد اسی طرح ڈبل کامو آپ نے لگانے کے بعد سکلوز کر دینا تو آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ لیئر ہمارے پاس ہیدر اس کی اس کمانڈ جو ہے وہ آٹوکائٹ کے ساپ سے اس کی کمانڈ تیار ہو گئی ہے آپ نے اسی فارمیٹ کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے اس کی کمانڈ کو تیار کر لیا ہے جیسے آپ اس کے بعد آپ نے جیسے اس کو ہم کپی کرتے ہیں یہ کپی کر دینا ایکسل کے اندر سے آٹوکائٹ کو تر آ جانا بھی آپ دیکھ رہے کہ اوپر مرپس ادھر کوئی لیئر نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کمانڈ بار میں آنا کرنے اور تیسے آپ اس کو پیسٹ کرenen آپ پیسٹ کر رہی گا ہماری لیئر USA und design create ہو گئی اوپر آپ دیکھ رہے کہ آٹومیٹکلی اوپر ٹیکسٹ کی لیئر آگئی اس ہکا لر بھی آگیا اس کی لے بھی آگئی اسی طریقے سے آپ excel کے اوپر دوبارہ آ جائے اس کو آپ کوٹہ آپ وچی کر کے دوبارہ نیچے آپ پیسٹ کر رہے ہیں اور تو آپ نے اسے مر پیسٹ ہی تو آپ نے دفعہ است کس اس پی لے ریکلیس کر کے آپ نے سکر لوگ کے لائن کی دینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور کلر اس کا one کر دینا ہے یہ ادھر سی لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے اس کو dot کر دینا ہے یہ ہم آپ پاس secondary command آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو copy کرتے جائیں وہ نیچے آپ اس کو paste کر دیں تھرڈ نمبر کو پر ہم آپ پاس جو لے رہا ہے وہ dimensions کی ہے آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اور جیدہ لین لکھی تھی ادھر آپ اس کی shot کی dm آپ بنا سکتے ہیں اس کا color جو ہے وہ آپ اس کو اسی طریقے سے جو لکھا ہوا ہے ادھر two number آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا number two لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ enter کر دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد auto get new open کرتا ہوں اور اس میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو اب یہ آپ paste کر رہے ہیں اس layer ہماری paste ہوگی اور اوپر ہم آپ پاس یہ dim line text آگے ہیں اور یہ جو color ہم نے لکھے تھے وہ سارے کے سارے color ادھر automatically اس کے change ہو گئے اسی طرح آپ اس کو copy کرتے جائیں جس سے جتنی بھی layers ہیں آپ کی وہ آپ اس کو نیچے در paste کر دیں اور جو جو سا بھی layer کا نام آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو نام کو آپ اس سے replace کر دیں اس کے سامنے در سے آپ دیکھ رہے ہیں text ہے یہ ہم آپ پر doors آگئے ہیں doors آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی doors لکھ دیں در اور اسی طرح اس کا جو color ہے three number ہے آپ اس کا number three کر دیں اور اس کے بعد next ہماری layer تھی window کی آپ ادھر سے window کی layer بنا دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی گئے اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا آپ chain کر دیں سی کر دیں continues اوپر والے کو بھی آپ نے سی کر دیا تھا ہم نے بھی سی کر دیا تھا ادھر اسی طریقے سے نیچے جو اس کا lane کا color ہے وہ ہم آپ پاس ادھر four آپ نے اس سے four کر دینا ہے اسی طریقے سے آگیا آپ آ رہے ہیں walls ہیں ہم آپ پاس تو آپ نے یہ جو layer کا name ہے یہ آپ نے change کر دیں ادھر اور ادھر وال لکھ دیں ادھر اور اسی طرح اور color جو ہے اپنے ادھر اس کا five number ہے تو آپ نے color اس کا وال اور ادھر color کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے five کر دینا ہے یہ آپ دیکھنے کے اسی طریقے سے ہی ہے آپ نے جس ایک ہی دفعہ اس کو بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ اپنی ساری working اس میں easily کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے ادھر جو last والی ہے nsl ہے nsl یا ngl جو بھی آپ کہہ لیں آپ بنا سکتے ہیں اس اس کا اس کو آپ ادھر سے c جو لکھا ہوا ہے آپ ادھر سے center کر دیں اور ادھر سے اسی طرح جو color ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس آ رہا ہے six آپ ادھر سے اس کا color six کر دیں اسی طریقے سے copy کرتے جائیں نیچے اور اس کو آپ last time سب کچھ اسی طرح اسی طریقے سے ساپنا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا بھی ہمارے پاس ہے f rl کی لہن ہے آپ نے ادھر سے name کی جگہ کے اوپر آ کے just آپ نے اس کا name change کر دینا ہے اور color آلی جگہ کے اوپر آ کے آپ نے اس کا color change کر دینا ہے line tab آپ c رکھنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ اس کو c کر دیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو create کر سکتے ہیں یہ جو center لکھا ہے ادھر آپ اس کو c کر دیں اور اسی طرح next ہے ہمارے پاس area کی command ہے آپ اس کا نام change کر دیں ادھر اور ادھر area آپ لکھ دیں اور ادھر سے آپ نے اس کا color اسی طریقے سے اس کا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں line number ہے آپ نئی number اس کا color رکھ سکتے ہیں اور ادھر سے آپ line type بھی جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ میں آپ start میں بتائے ویڈیو کے کہ جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں گے وہ نام آپ ادھر لکھ لیں اور اس کے بعد easily اس کو change کر دیں تو last میں ہمارے پاس تھی points کی layer آپ ادھر سے اسی طرح points کی layer آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا color وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں ten number ہم نے دیا تھا تو آپ ادھر سے اس کو replace کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ten layers کو ادھر create کر دیا ہے آپ نے ادھر سے اس کو just copy کرنا ہے اس سب کو copy کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے autocad کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے ہم نے پہلے یہ کچھ لگائی تھی ابھی آپ new کوپر میں آ جاتا ہوں پھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے layer ہمارے پاس تو آپ نے ادھر command bar میں آنا ہے اور direct ادھر آپ نے اس کو جو copy کیا ہے وہ اس کو اپنے paste کر رہے ہیں paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے ساری layers آپ کی automatically create ہو گئی ہیں ان کے colors بھی سارے change ہو گئے ہیں جو انہوں سے color آپ نے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے color ادھر automatically draw ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ کوئی ایکسل کو پر بہت useful یہ چیزیں آپ ایک دفعہ اس کو بنا لیں گے بنانے کے بعد آپ اپنی layers کو الہدہ الہدہ بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ادھر سے اس کو copy کر کے اور ادھر paste کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سی پہلی command layers کے متعلق دوسری ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر مختلف layers ہماری بن گئی ہیں ادھر ابھی جیسے کہ ماں پر data آتا ہے کافی سارا جو ابھی آپ نے کوئی layer ادھر سے select کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سپوز کہ میں ادھر سے ایک data کو پر آ جاتا ہوں کوئی f rl یا nsl کوئی بھی line کا data اس کو ہم اس layer کو پر set کریں گے کہ set کرنے کے بعد وہ ہمارا direct layer بھی select ہو جائے اور ہمارا اس layer کے اندر وہ سارا کام آجاب ایسے تو آپ کو منوال ادھر سے یہ layer select کرنی پڑے گی کہ doors ہیں تو وہ آپ نے doors کی کرنی پڑے گی نسل ہے تو نسل ہی کرنی پڑے گی تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے سپوز ہے میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے آپ نسل کی لین کو لگانا تھا آپ نسل ادھر select کریں گے تو نسل کی لین ادھر نیچے لگے گی لیکن اگر آپ اسی طرح کسی data کو پر کام کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ نے layer کی command اوپر بنا دیئے اور نیچے اس layer کو آپ سیٹ ساری بنانے کے بعد آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کے مطالق میں ادھر نیچے آپ کو الادہ اس کی working کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ابھی ہم نیچے ادھر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں سپوز ہے data بناتے ہیں سکسٹی ہے مینس 50 کوئی نسل کا data بنا دیتے ہیں مینس 40 مینس 30 مینس 10 0 10 20 30 50 یہ distance آگے ہیں elevation اسی طریقے سے آگے ہیں ہمارے پاس ہنڈیڈ پوائنٹ 25 ہنڈیڈ پوائنٹ 24 ہنڈیڈ پوائنٹ 20 ہنڈیڈ پوائنٹ 01 اسی طرح ہنڈیڈ ہے ہنڈیڈ ہے یہ elevation ایک سپوز ایک مثال کو طور پر یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے نسل کا اس کو پر ہم اس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو آٹوکائٹ کا فارویٹ میں لے کر آتے ہیں اس کو آپ جوائن کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے is equal to کرنا ہے اور اس سے آپ نے distance select کرنا ہے and لگانا ہے double کاما single double کاما and اور اس کا elevation آپ نے جیسے and double دوبارہ میں کرتا ہوں اس کو آپ نے is equal to کرنا ہے distance select کرنا ہے and لگانا ہے اس کے بعد double کاما single کاما اور پھر and لگانا ہے اور دوسرے آپ نے اس کا elevation select کر لینا ہے تو یہ ہم آپ آٹوکائٹ کے فارمیٹ کے اوپر یہ nsl کی ایک فائل سپوز ہے آ دیئے اب یہ اب اس فائل کو آپ اس کو ڈائریکٹ دوسرے کاپی کر کے اور اگر آٹوکائٹ کو پر آتے ہیں تو دوسرے آپ کو nsl کی لیئر کو select کرنا پڑنا ہے select کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو دوسرے پولی لینڈ کی command لے کے اور اس کو آپ paste کریں گے تو یہ آپ کی layers کے انگر یہ آئے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی same to same data ہمارا automatically layer کے اوپر آجائے ہیں جس میں zero layer کو select کر لیتا ہوں اور دوسرے میں excel کو اوپر آتا ہوں اور ادھر میں نے اسی طرح جس طرح اوپر لگایا تھا دوبارہ فارمولے لگا کے بتاتا ہوں physical to کر لینا پہلے double کاما لگانا ہے پھر آپ نے bracket لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر command کا نام لکھنی ہے command لکھنی ہے command اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک space دینا ہے double کاما لگانا ہے اور ادھر سے آپ نے layer لکھنی ہے layer اور ادھر سے پھر آپ نے اس کو اپر double کاما لگا دینا ہے پھر آپ نے space دینا ہے پھر آپ نے double کاما لگانا ہے اب آپ نے اس کے بیچ میں لکھنا ہے set set آہ لکھنا ہے اور دوسرے آپ نے double کاما لگا دینا ہے پھر space دینا ہے پھر آپ نے ادھر سے double کاما لگانا ہے اور کوئی ルクسی لیئر آپ ادھر سے سلاک کرنا چاہتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے جو لیئر تھی اینرسل والی nousl کی لیئر ہم نے بنائی تھی ان اغیر ہمارا ڈیٹا ان نسل کیا ہے تو ہم ادھر ان اغیر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے ان اغیرے لکھ دیں گے اور prix سے آپ بنی دبل کاما لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح ایک سپیس دینی ہے پھر ایسپیس دینی ہیں پھر ڈبل کاما لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈبل کاما اینڈ پر لگا دینا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے کہ یہ اس ٹائپ کا آپ نے بنا دینا ہے اس سے سیٹ آپ نے لکھنا ہے اور لیئر کا کوئی بھی جو بھی نام آ رہا وہ آپ نے لیئر کا نام یہ ہو ادھر سے آپ نے create کی ہیں وہ آپ نے نام ادھر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے انٹرک کر دینا ہے تو ہماری لیئر آ جائے گی تو ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد ادھر ہم آٹوکائٹ کو پر چیک کرتے ہیں ادھر یہ دیکھیں کہ یہ zero ہم لیئر select کرتی ہے جس ہم اس کو paste کرتا ہوں تو یہ ہم آپ پاس ادھر لیئر nsl کی select ہو جائے گی ابھی nsl کی لیئر ادھر select ہوگی لیکن آپ نیچے دیکھ رہے ہیں تو یہ انٹر n option اس کے لیئر کی command ختم نہیں ہوگی تو ابھی آپ نے اس کے ساتھ لیئر کی command کو ختم کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے جو سے آپ skip دبائیں گے تو ختم ہوئے گا لیکن ہم excel کے لیئر جب data کو بنائیں گے تو آپ نے اس کے نیچے ادھر just آپ نے ایک بیکٹ لگانی ہے اور ادھر c o m m a nd command آپ نے ادھر سے لکھ کے اس کی بیکٹ کو آپ نے ادھر سے close کر دینا یہ آپ نے اس طرح کر دینا ابھی آپ یہ دونوں کو میں ادھر سے copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد آٹوکائٹ کو پر آ جاتا ہوں اور دوبارہ ادھر سے zero layer کو select کر کے اور ادھر اس کو paste کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے اوپر ہماری layer select ہوگی اور نیچے والے option سارے ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے اسی طرح جو بھی layer ادھر بنائیں گے set کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں اس کے ایک command خالی آپ نے کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو escape والا option ہے وہ ادھر سے automatically ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ data direct paste کرنا ہے آپ اس کو insert کر دیں اور اس کو اپنی command دے دیں p line کی p line یا line یا جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں p line کی command دے دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ پورے data کو ادھر سے copy کرنا ہے یہ layer سمیت command کا اور یہ p line آپ نے دینی ہے لین ہے لین لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اسے copy کرنا ہے وہ ادھر سے آپ نے auto kite کو پر آ جانا ہے ادھر سے میں دوبارہ اس کو zero layer کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں paste کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ automatically میری ادھر سے paste ہو گئی اور اوپر سے اس کے layer اس کو پر بھی آ گیا اور سا color بھی سارا change ہو گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ automatically یہ سارا کام اسی طریقے سے ہوئے گا اسی طریقے سے اس کو میں ادھر سے کر دیتا ہوں اور paste کرنے کے بعد ادھر layer set ہم نے nsl کی کی تھی ابھی آپ ادھر سے کوئی بھی layer select کر سکتے ہیں f rl ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے میں اس کی layer کو اسے double click کروں گا اور یہ ادھر nsl لکھا ہے جس میں نے اس کو change کر دینا ہے f rl کے اوپر اور ادھر سے باقی چیزیں ہماری وہ ہی رہیں گی data میں تھوڑا سا change کر دیتا ہوں ادھر one zero five کا اسی حال data میں لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں اس کا ڈیفرنس نظر آ جائے یہ آپ یہ لگا دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کو پر آنا ہے اور ادھر just آپ نے ادھر آ کے paste کرنے آپ جیسے ہی paste کریں گے تو دیکھیں کہ اوپر والی layer ہماری f rl جو ہم نے layer بنائی تھی وہ layer بھی select ہو گئی اور circle وغیرہ بھی change ہو گئے automatically یہ پوری چیز اس کے اندر آ گئی ہے اسی طرح سے آپ جو جنسی بھی layer آپ ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں جو بھی data آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ ادھر سے اسی طرح اس کو data کو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر جو بھی layer آپ select کرنا چاہتے ہیں select کر سکتے ہیں جو بھی layer آپ کنا چاہتے ہیں dimensions ہے door ہے window ہے area ہے points ہیں جو کبھی آپ دیکھنے کے طرح سے میں points کی اوپر لگانا چاہتا ہوں suppose میں اس لیے کے points لگانا چاہتا ہوں تو یہ سب سب پہلے میں layer میں آؤں گا اور ادھر میں اس کو select کروں گا points کی اوپر points layer کا نام آپ ادھر سے check کرنا ہے جو آپ نے ادھر لکھا ہونا چاہیے وہ ہی آپ کا ادھر آنا چاہیے اور ادھر میں اس کو دے دینا ہے پیو کی command دے دیتا ہوں points کی اور ادھر سے آپ میں اسی طرح اس کو اسی data کو اس کا elevation میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں one one ten تاکہ یہ ادھر clear ہو جائے تو ادھر سے آپ نے اسی طرح اس کو کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کو پڑھا آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو just paste کر دینا ہے اسے میں point style کو سیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ اوپر میرا اس کا ادھر point میرا ادھر draw ہو گیا اور یہ points کی layer کے اندر یہ آ گیا ہے تو اسی طریقے سے یہ ادھر multiple points کی ادھر layer چلے گی ایک single points کی ہم نے command لگائی تھی تو پیو پر ہماری single point ادھر plot ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ جو جو انسی بھی layer ادھر set کرنا چاہتے ہیں وہ layers کو آپ ادھر بنا دیں گے اور اس کو set کر سکتے ہیں اور easily اپنی working کر سکتے ہیں خاصے پہ جب آپ specially cross section اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پورا فارمیٹ ہوئے گا اگلی ویڈیو کو پر میں آپ کو cross section بتاؤں گا بنانے کے لیے اور اس کے اندر میں آپ کو یہی commands کو use کروں گا آپ کیسے easily اپنے چیزوں کو بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو بہت informative ویڈیو تھی آپ کو یہ اس کی layers کی commands کی متعلق سارا کوئی اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ اس کو کو اگر excel کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو time short ہے layers بہت زیادہ ہیں تو آپ ایک ہی دفعہ کام کر کے جس طرح civil 3D کے اندر ساری layers automatically بنی ہوتی ہیں تو ادھر بھی آپ اپنی layer کو اس format کی اوپر drag کر سکتے ہیں drag کرنے کے بعد آپ اس کو save کر کے اپنے کمیٹر کے اندر راک لیں جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں نیا کام کرتے ہیں تو آپ نے just ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اس layers کو command کو copy کرنے کے بعد auto kite کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد آپ نے just اس کو paste کرنا ہے آپ paste کریں گے تو آپ کی جتنی بھی layers آپ نے ادھر بنائی ہوں گی وہ ساری کے ساری automatically آپ کی layers create ہو جائیں گی کوئی آپ building کا کام کر رہے ہیں روڈ کا کر رہے ہیں فلائیور کا کر رہے ہیں جس قسم کو کام کر رہے ہیں تو سب کے لیے بہت simple اور easy way کے ذریعہ آپ اپنا format بنا سکتے ہیں جس پر آپ اس کو ادھر paste کر دیں گے اس کا link میں description کا ادھر رہا دوں گا آپ ادھر سے اس کو check کر سکتے ہیں copy کر کے اور خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے cross sections کے اوپر ان layers کو بھی لگائیں گے اور automatically cross section کو بھی draw کریں گے simple way کے ذریعے آپ نے بنانا سکھاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں بہت ویڈیو ہیں جازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ